سال دوہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے اور سال دوہزار چوبیس میں عام آدمی کے حالات نہیں بدلنے والے کیونکہ عام آدمی کے حالات بدلنے کے لیے کوئی خاص جامع پلین ترتیب نہیں دیا گیا جو لوگ اقتدار کے مالک ہیں یا جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ عام آدمی کے حالات بدلنا ہی نہیں چاہ رہے ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی حوث ہے اور وہ اپنے اقتدار کی حوث سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے لازم ہے کہ عام آدمی کے حالات نہیں بدلیں گے ہاں کچھ اور بدلاؤ آنے والے ہیں ان بدلاؤ میں سے ایک جناب یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر بھی جبر کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور الیکشن سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر سختی میں اضافہ کر دیا جائے گا اور کچھ ذرا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان میں الیکشن سے پہلے بند کر دیا جائے گا اور کچھ نہ کچھ ہمیں بھی بھندک پڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جی سوشل میڈیا پرپاگنڈا کر رہا ہے یہ معاملات کو جور توڑ کر پیش کر رہے ہیں تو بھائی اگر معاملات صحیح ہوں تو کوئی کیسے پرپاگنڈا کر سکتا ہے پرپاگنڈا تو تب ہی ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں معاملات گھر بڑھ ہوں تو لوگ پرپاگنڈا کرتا ہے جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو سوشل میڈیا ایک عوام کی موثر آواز ہے اور یہ آواز اس قدر طاقتور ہے کہ جو سہب اقتدار لوگ ہیں اس آواز سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس آواز کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا جائے اس حوالے سے پلین ترطیب دیے جا رہے ہیں اور ہاں سختیوں سے یاد آیا کہ سالے دو ہزار چوبیس شروع ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ویڈیو منظر عام پر یا ویرل ویڈیو ہوئی ہے وہ جناب جمشید دستی کی ہے جس میں جمشید دستی رو پیٹ رہے ہیں اور کہانی سنا رہے ہیں کہ ان کی گھر میں رات کے تین بجے پولیس داخل ہوئے ہیں سٹی ٹی کے اہلکار داخل ہوئے ہیں ساتھ میں جنسیوں کے لوگ تھے اور انہوں نے ان کی فیملی پر تشدد کیا ہے حراسان کیا ہے اور وہ بہت لمبی چوڑی کہانیاں سنا رہے ہیں جمشید دستی صاحب اب جہاں تک جمشید دستی صاحب کی بات کریں تو جمشید دستی صاحب ایک وقت تھا کہ عمران خان کے مخالف تھے ایک وقت تھا کہ یہ جو ہے پی پی کے ساتھ ہی تھے پھر پی پی کے مخالف ہو گئے پھر عمران خان کے مخالف ہو گئے پھر عمران خان کے ساتھ ہی بن گئے اور جہاں تک ان کے ہلکے کے لوگوں کی بات ہے تو جمشد دستی کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے اس حوالے سے مزفرگاڑ پولیس کی طرف سے بھی اوفیشل ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ساری منگھڑت کہانی ہے صرف اور صرف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اگر بھائی ہم نے دونوں طرف سے دیکھنا ہے لوگوں کی بات بھی سننی ہے جمشد دستی کی بات بھی سننی ہے اور پولیس اہلکاروں کی بات بھی سننی ہے ان تمام باتوں کو اگر سننے کے بعد بغور جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کحسور بھی آداروں کا ہے حکومت کا ہے کیونکہ جس وقت پہلی ویڈیو آئے تھی آڈیو آئے تھی آڈیو لیک ہوئی تھی شوقت ترین کی اس وقت موثر طریقے سے تمام تر معاملات جو ہے ہینڈل کیا جاتا اور شوقت ترین یا دیگر لوگ کے خلاف کاروائی کی جاتی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں پھر جتنی آڈیوز آئیں پھر ویڈیوز آئیں ان پر اگر کاروائی کی جاتی تو آج ایسے دن نہ دیکھنا پڑتے ہیں اور جناب باقی ہے سختیوں سے تو سختیوں کا موسم ابھی اور سخت ہونے والا ہے الیکشن کے دن مزید قریب آئیں گے تو سختیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس کے علامی میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ نو مئی کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ نو مئی کی جو کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے با شمول ختیجہ شاہ کہ جو اس وقت رہا ہو کر اپنی فیملی کے پاس پہنچی بیٹھی ہیں ان سب کو جو ہے کٹیرے میں لانا چاہیے لیکن جہاں تک بات ہے سیاستدانوں کی کہ صرف ایک شخص کی محبت کے لیے سارے سسٹم کو دعو پر لگایا جا رہا ہے جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں وہ مطالبہ بھی ختم ہو جائے گا اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے یا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید سختیوں کی امکانات ہیں موسیقی موسیقی